واؤ انفو ٹی وی دیکھنے کا بہت شکریہ آج آپ کو دو بڑی خبروں سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں وہ خبریں یہ ہیں کہ پچیس ہزار اور چالیس ہزار روپے کے انعامی بانڈ کب اور کیسے ردی کے کاغذ بن جائیں گے فائننشل ایکشن ٹاسک فورس کی شرائط پر عمل درامت کرتے ہوئے پاکستان نے پہلے چالیس ہزار روپے کے بانڈ منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا اور اکتیس دسمبر دو ہزار بیس کے بعد یہ بانڈ صرف کاغذ کا ٹکڑا ہوتے اب اس میں ایک سال کی توسیق کر دی گئی ہے یہ پاکستانی معیشت اور اس سے وابستہ کاروباری پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے اس طرح ایف ای ٹی ایف کی جانب سے پاکستان کے گرد کسا گیا شکنجہ ڈھیلا کر دیا گیا ہے فائننشل ایکشن ٹاسک فورس ایکریٹ نے شرائط میں ایک بڑی چھوٹ دی ہے کرونا بہران کے باعث پرائز بانڈز ہولڈرز کے لیے سہولت کا اعلان کر دیا ہے ایسے تمام پاکستانی جو کہ چالیس ہزار روپے مالیت کے پرائز بانڈ اب تک کیش نہیں کرا سکے تھے اب سہولت کے ساتھ اس پرائز بانڈ کو کیش کروا سکتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے ایک سرکولر کے ذریعے چالیس ہزار روپے مالیت کے پرائز بانڈز کیش کرانے کی مدت میں توسیح کر دی ہے موسیقی وہ چیزیں جو باہر محشے میں نکل کے ابھیوزمنٹ کا شکار ہوتے ہیں چائلڈ ابھیوز کا وہ ہمیں گھروں سے ہی شروع ہو جاتا ہے ہماری بھی تختی تھی ہمارے گھر میں جب ہم رہتے تھے تو کسرے انیس ہمارے اپنے گھر کا نام تھا جو گھر سے چھوڑے تو بھی گرو ملا تو گرو والا رشتہ وہ بھی کمزور نکلا گھر جو ہم اپنا بنا رہے تھے کہ چلو وہ گھر ہمارا نہیں بنا تو یہاں ہمارا اپنا گھر بن جائے گا مگر وہاں ملا ہے ایک ڈیڑھا ایک کوٹھا اب اس جے پہلے وہ گھر میں سے ایروک ٹوک کی عزت نہیں تھی اور جہاں ہم نے آکے اپنا رہنا شروع کیا وہ پہلی بدنام گلیاں تھے سب کچھ ایک گناہ کی صورت میں جا رہا تھا تو ظاہر ہے اب جب گناہ کرتے ہیں تو صرف گناہ کرتے ہیں مگر آپ کا دل ضرور بولتا ہے شکر الحمدلللہ اللہ کا گھر دیکھا اپنے حضور پاک کا روزہ مبارک دیکھا محسوس کیا وہاں جا کے آب زمزم سے نہ آئی کعبے میں جاتا ہے جا کے پھر آب زمزم سے نہ آنا بھی پڑھتا ہے پینا پڑھتا ہے پھر وہ بال اُتروا کے تو یہ نیا سر جیسے بچہ نہیں پیدا ہوتا وہاں بلکل نہیں پیدا ہو گئی اور پھر جب جا کے دروازہ اللہ تعالیٰ کا کھٹ کھٹا ہے تو وہاں دلم سے یہی نکلے کہ یا اللہ ابھی بھی میں جا کے ناچوں یا گاؤں خوائرس رہا ہونا تو یہ بلکل ایک گالی ہے نا چالیس ہزار روپے کا پرائز بانڈ تیس دسمبر دو ہزار اکیس تک کیش کرایا جا سکے گا اس سلسلے میں سٹیٹ بانڈ کی جانب سے چالیس ہزار کے بانڈ کی مدت میں توسیقہ سرکولر سٹیٹ بانڈ کی ویب سائٹ پر بھی جاری کر دیا گیا ہے چالیس ہزار روپے کے مالیت کے پرائز بانڈ کیش کرانے کی آخری تاریخ تیس ستمبر دو ہزار بیس تھی جس میں ایک سال کی توسیق کی گئی ہے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ کے خطرات کی وجہ سے چالیس ہزار کا بانڈ ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اکستان نے فائننشل ایکشن ٹاسک فورس ف ای ٹی ایف کی ایک اور شرط پوری کرتے ہوئے پچیس ہزار کے نئے پرائز بانڈ کی فروغ پر پابندی آئیت کر دی ہے اس سلسلے میں سٹیٹ بانک نے ایک سرکولر بھی جاری کیا ہے اس سرکولر کے مطابق پچیس ہزار روپے کے غیر ریجسٹرڈ اینامی بانڈز ختم کر کے ان کی جگہ پچیس ہزار روپے اکمالیت کے پریمیم ریجسٹرڈ اینامی بانڈز مطارف کروا دیے گئے ہیں پر پر عمل درامت ہونے سے اکتیس مئی دو ہزار اکیس سے پچیس ہزار کے پرائز بانڈ ناقابلے استعمال ہوں گے اور محض کاغذ کا ٹکڑا بن جائیں گے موسیقی